اردو زبان میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے خاندہ اور ایک اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نا خاندہ یعنی خاندہ اور نا خاندہ تو خاندہ کے معنی ہوتے ہیں پڑھا لکھا سکشت یا ایجوکیٹڈ انسان کو خاندہ کہتے ہیں اور ظاہرزی باتیں جو اس کا اپوزٹ ہے یعنی کہ نا خاندہ تو اس کے معنی ہوں گے انپڑھا کم پڑھا لکھا انیجوکیٹڈ اس کی مثال ایک شیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شاعر کا شیر ہے جو کہ فرماتے ہیں کہ کسی نا خاندہ بوڑھے کی طرح خط اس کا پڑھتا ہوں کہ سو سو بار ایک ایک لفظ سے انگلی گزرتی ہے یعنی کہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اس کا خط اس طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ ایک نا خاندہ یعنی انپڑھ بوڑھا پڑھ رہا ہو تو جو کہ بوڑھا بھی ہوگا اور انپڑھ بھی ہوگا تو وہ بار بار یا رک رک کے ایک چیز کو پڑھے گا تو اس کی اس طرح سے ایک ایک لفظ پر اس کی انگلی کئی بار گزرے گی موسیقی